بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ہماری ٹپس ہے وہ ہے گردے اور مسانے کی پتھری اس کا علاج اس کے سباب اور اس کی علامات کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا جو اسباب ہے وہ کیا ہیں کن چیزوں سے یہ جو پتھری پیدا ہوتی ہے گردے اور مسانے میں پائے پنیر دودھ گہی میں دودھ گی میں تلے ہوئے انڈے بنے ہوئے چاول جوار مروکن ہلوے بینگن گوپی ٹماتر انگور سا کے کانے سے یہ پتھری ہو سکتی ہے اس کی کچھ علامات ہیں اکثر مریضوں کو پہلے سے بدحضمی ہوتی ہے اس دران کمر کے اطراف میں پھر یہ بوجھ شدید درد بن جاتا ہے سامنے کی طرف سے نیچے کیسے مجاتا ہے پشاب کی مقدار میں کمیا سکتی ہے یا اس میں خون آنے لگتا ہے درد دردوں کی صورت میں ہوتا ہے اس لیے اس کا علاج بہت ضروری ہے تو آج ہم اس کا جو علاج ہے بہت ہی سادہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے جن کو گرتے اور مسانے کی پتھری کی شکایت ہے ان کے لئے سنامہ کی سونف اور مرٹھی ملاقات دینے سے پتھرے جو ہے وہ ریضہ ریضہ ہوکا نکل جاتی ہے گرتوں سے پتھری نکالنے کے لئے انجیر کی آپ اگر اس کو انجیر کو کھائیں تو اس سے بھی انشاءاللہ اور زنہ دو تین دانیں اس کی کھائیں تو اس سے بھی جو پتھری ہے وہ ریضہ ریضہ ہوکا نکل جاتی ہے یہ تھی ہماری آج کی ٹیپس ان لوگ کے لئے جن کو گرتے اور مسانے میں پتھری ہے تو دوستو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں انتبارہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک ہمیں اجازہ دے جئے پسا ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمیٹ شکریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ